نظیم چار اگس کو جو ہے سن پولیس میں جو میں شہدہ کے نام پر ایک ناٹک ایک شو کروائے جانے کا جو ہے انتظام جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے میں اس شہدہ کے روز کو جو ہے وہ ناٹک ڈراما یا پھر شو کا نام کیوں دے رہا ہوں یہ اس لیے میں دے رہا ہوں کہ بدقسمتی سے سن پولیس میں جہاں ہر معاملے میں جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو یا کسی کی ترقی ہو یا پھر کسی کی برتی ہو یا کوئی بھی دوسرا جو خیر کا معاملہ ہو ہر معاملے میں جو ہے وہ امتیازی سلوک ہی برتا چلا آ رہا ہے وہی امتیازی سلوک کا رسوائے زمانہ حربہ جو ہے رسوائے زمانہ فارمولہ جو ہے وہ یوم شہدہ منانے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس طرح سے کہ پانچ سال پہلے جو لوگ پولیس والے شہید ہوئے تھے دس سال پہلے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی تھی کراچی کو امن لوٹانے کے لیے خاص طور سے کراچی آپریشن کے جو ایسے چوز ہیں ان تمام کو جو ہے وہ پولیس کے ان بڑے افسروں نے جو ہے بھلا دیا ان کی نظر میں وہ شہید شہید نہیں ہے ان کا خون نہیں ہے ان کی قربانیاں قربانیاں نہیں ہیں ان کی نظر میں صرف اور صرف جو ہے یہ پانچ سال کے عرصے کے دوران یعنی ایک دو تین سالوں میں جن پولیس والوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں جن پولیس والوں نے شہادت دی ہیں وہ تو شہید ہیں سرکار کے نظروں میں باقی ان سے پہلے جن لوگوں نے بھی شہادت دی ہیں ان کی شہادت شہادت نہیں ہے یہ جو ہر سال جو ہے یہ یوم شہدہ مناتے ہیں یہ یوم شہدہ تو ان شہیدوں کے ورسہ کے زخموں پر نمک چڑکنے کے مترادے پر اس قسم کا یوم شہدہ منانے والے پولیس کے ان بڑے افسروں کو شرم آنی چاہیے اس قسم کا امتیازی سلوک اختیار کمنے پر صرف اور صرف جو یہ شہدہ کے نام پر جو یہ ویلفیر کے نام پر جو کروڑوں کا جو بجڑ جو ہے حکومت کی جانب سے انہیں دیا جاتا ہے اس فن کو اس قرون کے بجڑ کو جو ہے وہ حلپ کرنے کے لیے انہوں نے شہدہ کی تعداد کو کم سے کم کرنے کے لیے صرف دو تین چار سالوں کے جو شہدہ ہیں انہی کو یہ شہدہ ڈیکریئر کرتے ہیں انہی کے ورسہ میں جو ہے وہ یہ جو ہے یہ فن کی رقم ہیں دوسرے جو چیزیں ہیں وہ ان میں تقسیم کرتے ہیں باقیوں کو یہ ہے وہ ایک دم محض اس لیے بلا دیتے ہیں کہ اگر ان سب میں یہ تقسیم کریں گے تو پھر ان کے جو بچے زندہ ہیں جو کہ بقول ان کے یہ خود بھی غازی ہیں ان کے بچے بھی غازی ہیں تو وہ کیا کھائیں گے یعنی کہ انہیں شرم آنی چاہیے اس قسم کی گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے شہدہ کے ورسہ کے زخموں پر نمک چڑکنے کی شکل میں اس پر جو ہے خود صوبائی وزیر داخلہ کو نوٹس لنا چاہیے کہ کم از کم وہ شہید جنہوں نے کراچی کو امن لوٹ آیا کراچی آپریشن کے جو ہیرو تھے انہیں تو کم از کم شہید بھی کلیئر کریں ان کی نظر میں تو نہ کوئی زیشان قازمی شہید رہا ان کی نظر میں تو نہ کوئی چودری اسلم شہید رہا ان کی نظر میں تو کوئی ایک بھی کراچی آپریشن کا جو ہے وہ ہیرو ہیرو نہیں رہا بلکہ ان کی نظر میں تو جو اتفاقیہ فائرنگ کے نتیجے میں جو پولیس والے بیچارے مارے گئے ہیں ڈاکوو کی فائرنگ پہ جو جان بچاتے ہوئے بھاگتے وہ ان کی فائروں کا شکار ہوئے وہ تو ان کی نظر میں شہید ہے اور جنہوں نے جو ہے وہ کراچی کے دہشتگردوں کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا اور ان کو جو ہے وہ ان کے منطقی انجام تک پہنچانے میں اپنی زندگیاں سرف کر دی وہ ان کی نظر میں کوئی شہید شہید نہیں ہے مجھے بار بار افسوس کے ساتھ گرنا پڑتا ہے کہ یہ ہر سال جو ہے چار اغس کو کون سا ڈول پیٹتے ہیں کیوں تم لوگ جو ہے وہ دوسرے اصل شہدہ کے ورسا کے زخموں پر نمک چڑھنے کا ایک سنگین گناہ کرنے کے مرتقب ہو آئی جی غلام نبی مہمن صاحب آپ اس پر ور کریں آپ کون سا مفت کا گناہ کرنے جا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں آپ شہید ڈکلیئر کرتے ہیں کیوں اپنا پن ڈکارنے کے لیے جو ہے وہ چند لوگوں میں آپ جو ہے یہ خیرات ماند دیتے ہو باقی خیرات جو ہے وہ اپنے گھر لے جاتے ہو یعنی کہ افسوس کے ساتھ مجھے یہ اس وقت پروگرام کرنا پڑ رہا ہے چار اغس سے پہلے اس پر جو ہے وہ جو ہے نظرسانی کرنے کی ضرورت ہے تمام شہدہ کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنا چاہیے لیکن آپ نہیں کر سکیں گے آپ کے پاس وہ جذبات آپ کے پاس وہ دل نہیں ہے کیوں کہ آپ کے اپنے گھروں سے جو ہے کوئی جنازے نہیں اٹھے ہیں اب دوسروں کے جنازوں کو کاندہ دیتے ہوئے تو اپنا سینہ چھوڑا کر دیتا ہے وہ صرف ایک فوٹو سیشن کے لیے کہ میں کتنا اخلاقی طور پر کتنا باقردار کتنا بلند ہوں کہ میں دیکھو اپنے شہدہ کو جو ہے وہ ان کے جنازوں کو جو ہے اپنے کمزور اور ناکوا کاندے کتنی فراخ دلی سے پیش کر رہا ہوں صرف جو ہے یہ فوٹو سیشن کروانے کے لیے آپ دیکھیں ہر فوٹو سیشن میں جو ہے وہ جنازے کو تو کاندہ دیتے ہیں لیکن آنکھیں ان کی کیمری کی طرف ہوتی ہے کیمری نے ان کا یہ پوز جو ہے وہ کیج کیا یہ تو ان کی تصویر کیج کیے 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 اندازہ لگائیں ان کے جذبات کا ان کے احساسات کا اگر اس قسم کے جذبات اور احساسات رکھنے والے پولیس کے یہ بڑے افسران ہوں گے تو پھر وہ امتیادی صلوق نہیں کریں گے وہ کل کے شہدہ کو نہیں بلائیں گے تو کیا اپنے آپ کو بلائیں گے اپنی فرمائشوں کو اپنی خواہشات کو اپنے جذبات کو بلائیں گے کیا کریں گے وہ یہی کریں گے جو ہوئی اس وقت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مجھے بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ دل پر جبر کرتے ہوئے یہ سب کچھ جو ہے یہ کہنا پڑھا ہے اور یہ یوم شہدہ کو جو ہے ڈراما ناٹک اور ایک شو کا نام جو ہے مجھے دینا پڑھ رہا ہے کیونکہ ان پولیس افسروں کے جو کھینچ کر جو ہے یہ الفاظ جو ہے وہ اپنے اندر سے نکال کر جو ہے وہ آپ لوگوں تک پوچانا پڑ رہے ہیں کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات انداز بیاں میرا بہت اچھا نہیں ہے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں آپ اگر اکیلے میں سوچیں گے آئینی کے سامنے کھڑے ہو کر تو آپ کو میری باتیں جو ہے وہ درست سا پہ توی خدم ہے جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا لیکن مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے سب کے سامنے ان کی مجھے پگڑیاں نہیں اچھا نہیں چاہیے لیکن میں کیا کروں زمیر جو سوئے ہوتے ہیں ان کو جگانے کے لیے توپ کی گولے ہی پھیکنے پڑتے ہیں تب جا کے وہ سوئے ہوئے زمیر جاگتے ہیں لیکن جن کے زمیر مر چکے ہوں ان کے لیے میں کچھ بھی کروں ان کے زمیر نہیں جا سکتے اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں اللہ حافظ